بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں رانہ دنان اور آپ دیکھ رہے ہیں رانہ دنان یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار بائیس کے بعد نئی رینکنگ جاری کی ہے اس کے اوپر آج کے وی لوگ میں ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پیس کر لیں تاکہ آپ ہر ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں ناظرین ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار بائیس پاکستان اور انگلنڈ کے فائنل کے بعد آئی سی سی نے نئی رینکنگ جاری کی ہے جس میں کچھ پلیئرز کی ترقییں ہوئی ہیں تو ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے کون کون سے پلیئرز کی ترقییں ہوئی ہیں پاکستان اور انگلنڈ کے تو اگر دیکھا جائے تو پہلے نمبر پر سوریہ کماری آدب ہیں پلیئرز میں اور دوسرے نمبر پر محمد رزوان ہے اور تیسرے نمبر پر کپتان بابر آزم ہے اور چوتھے نمبر پر ڈیون کنوے ہیں اور چوتھے پانچوے نمبر پر ایڈم مارکرم ہیں یہ تھی ٹاپ فائیو پلیئر اس کے بعد جو ٹیموں کی رینکنگ ہے اس میں عالمی نمبران بدستور انڈیا قائم ہے پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر انگلنڈ ہے تیسرے نمبر پر پاکستان ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر سوٹ افریقہ ہے پانچوے نمبر پر نیزولینڈ ہے تو اس کے بعد اگر آر رونڈر کا دیکھا جائے تو پاکستان کا شاداب خان پہلی مرتبہ آر رونڈر کی ٹاپ ٹونٹی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں ان کا رینکنگ جو ہے وہ تیرہ نمبر پر موجود ہیں شاداب خان اس کے بعد الیکس ہلز جو کہ کافی عرصہ سے ٹیم سے باہر رہے انگلنڈ کے الیکس ہلز کافی عرصہ سے ٹیم سے باہر رہے اور تقریباً دو تین سال بعد وہ ٹیم میں انہوں نے کمبیک کیا ہے اور اچھا خاصا تگڑا کمبیک کیا ہے تو وہ جمپ لگا کر بارویں نمبر موجود ہیں تو اس کے بعد اگر بولر کو دیکھا جائے تو بولر میں سب سے پہلے پہلے نمبر پر موجود ہیں ہسرنگا اور دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر آدھر شید ہیں جو کہ کیونکہ انہوں نے بہت اچھی بولنگ کی تھی ویلڈ کپ میں جس کی وجہ سے کافی سارے جو بیسٹ میں ہیں تو انہوں کو جو ہاتھگنی کا ناتھنا چاہیا تھا تو ناظرین آج کی آپ کو یہ ویلو کیسا رہا گا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا اور دوسروں کا بہت بہت خیارہ کیا اللہ حافظ